تو گئیز ہر انسان اپنی لائف میں سکسسفل ہونا چاہتا ہے پھر چاہے وہ اس پر سیریس ہو کر کام کرے یا پھر اس بارے میں صرف بادے کرتا رہے پھر دہ مین پوئنٹ ہے ہونا ہر کوئی چاہتا ہے اب جو اس بارے میں صرف سوچتے یا پھر بات کرتے رہنے میں اپنی پوری لائف نکال دیتے ہیں ان کے بارے میں تو خیر کیا ہی بات کریں پھر جو اپنی سکسس کو لے کر بلکل سیریس رہتے ہیں ان میں سے بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایکچول میں سکسسفل ہو پاتے ہیں کیونکہ سکسسفل لوگوں کا مائنڈ سیٹ باقیوں سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان میں شروعات سے ہی کچھ ایسے سائنس موجود ہوتے ہیں جو آگے چل کر ایک بہت بڑا ریزن بنتے ہیں ان کی سکسس اچیف کرنے کا تو آج کی ویڈیو میں میں ٹاپ فائیو ایسے سائنس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو ہر کامیاب انسان میں آپ کو ضرور دیکھنے کو ملیں گے اور اگر ان میں سے کچھ سائنس آپ کے اندر بھی موجود ہیں تو ہاپ فولی آپ یہ مان سکتے ہیں کہ آپ نے بھی سکسس کی طرف چلنا شروع کر دیا ہے سو لیٹس بگن نمبر ون ایف یار نوٹ بلیمیگ ادرز نو انسکسسفل لوگوں کی شروعات سے یہ ہی بیٹ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اگر تھوڑا سا بھی کچھ گلت ہو جائے تو اس کے لیے وہ دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے حساب سے اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو اس کے لیے ان کو چھوڑ کر باقی سب بھی ریسپونسبل ہے ان کے پاس دھیرو وجہ ہوتی ہیں کسی بھی کام کو نہ کرنے کی اور ہر وجہ کے ساتھ ایک بکاوز ضرور ملتا ہے میں کوئی سٹارٹ اپ نہیں کر سکتا بکاوز میرے پاس پیسے نہیں ہے میں کوئی بزنس بھی نہیں کر سکتا بکاوز مجھے پیچھے سے فیملی سپورٹ نہیں ہے میں اس سے آگے نہیں نکل سکتا بکاوز وہ مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے حالانکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب کرنا پاسیبل ہے پر وہ لوگ کوئی بڑا سٹپ خود سے ہی نہیں لینا چاہتے کیونکہ دوسروں کو بلیم کرنے میں ہی ان کو کمفورٹ فیل ہوتا ہے وہی دوسرا مائنسٹ رکھنے والے لوگ کبھی بھی کسی دوسرے کو بلیم نہیں کرتے اگر ان کو کسی طرح کی کوئی پرابلم فیز بھی کرنی پڑ رہی ہے تو اس کے لیے وہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھیرانے کی وجہے اس کو ایسے چیلنج بان کر اس کا سولیشن ڈھونڈتے ہیں اور کیسے بھی کر کے وہ اس پرابلم کو سوٹ آؤٹ کر ہی دیتے ہیں تو اگر آپ بھی سیم اسی طرح کا مائنسٹ رکھتے ہیں تو یہ آپ کی سیکسس کا ایک پوزیٹیف سائن ہو سکتا ہے آپ کو اس دنیا میں بہت سے سے گیانی لوگ مل جائیں گے جو ہر بات پر صرف یہ کہتے ہیں مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے سب پتا ہے اب وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے حساب سے جتنی بھی نولیج ان کے اندر بھری ہوئی ہے صرف وہی کافی ہے اس دنیا کو سمجھنے کے لیے اور اسی غلط فہمی میں رہ کر وہ کچھ اور نیا سیکھنے کی سوچتے بھی نہیں ولی یہ habit جونئر سے زیادہ سینئر میں ہوتی ہے وہیں دوسری thinking رکھنے والے لوگ یہ مانتے ہیں کہ کچھ بھی سیکھنے کے لیے edge matter نہیں کرتی اگر کوئی چھوٹا پرسن بھی ان کو کوئی بات بتا رہا ہے تو اس کو بھی وہ لوگ بہت دھیان سے سنتے ہیں کیونکہ ان کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ ہر نئی بات میں ایک نیا پن ہوتا ہے جس سے ان کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ ان لوگوں کو یہ بات بھی پتا ہوتی ہے کہ جتنا کچھ سیکھنے کے لیے اس پوری دنیا کے اندر ہے اس حساب سے ان کی knowledge 1% بھی نہیں ہے اسی لیے وہ اپنی knowledge کو اور increase کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نئی چیزوں کو سیکھتے رہتے ہیں تو اگر آپ بھی ان لوگوں کی طرح ہی same یہی thinking رکھتے ہیں تو یہ ایک اندر sign ہو سکتا ہے آپ کے future میں کامیاب ہونے کا جتنے بھی motivational ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو آخر ہم کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ اس سے ہم motivate ہوتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اب یہ ایک یا دو بار کے لیے تو چل جاتا ہے پر اگر آپ کو اس کام کو کرنے کے لیے بار بار motivate ہونا پڑ رہا ہے تو یہ آپ کی success میں آنے والا ایک negative sign ہو سکتا ہے اب دیکھو اس طریقی conditions کی دو وجہ ہوتی ہیں یا تو آپ کا اس کام کو کرنے میں کوئی بھی interest نہیں ہے یا پھر آپ کا وہ کام تو کیا کسی بھی طرح کا کام کرنے میں کوئی دلچسپ ہی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہو جو کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ جانتے ہو کہ اس کے تھروں آپ بہت پیسہ earn کرنے والے ہو تو اس کے لیے آپ کو motivate ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی motivation اس وقت آپ کے اندر موجود ہوگی جو آپ کو اس کام کو کرنے کے لیے encourage کرتی رہے گی تو آپ بھی اگر کسی AC skill پر کام کر رہے ہیں جس میں آپ کو باہر سے motivate ہونے کی کوئی ضرورت نہیں پڑ رہی تو ہو سکتا ہے اس کام کے تروں آپ success کی طرف جا رہے ہیں success کوئی AC چیز نہیں ہے جو آپ کو رات و رات مل جائے اس میں time لگتا ہے اور یہ بات جتنا جلدی ہو سکے آپ کو accept کر لینی چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو سب کچھ بہت جلدی چاہیے ہوتا ہے اگر کوئی کام ان کو جلدی results نہیں دے رہا ہے تو وہ فوراں give up کر دیتے ہیں اور اس کام کو وہی پر چھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگ آگے چل کر کبھی success achieve نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے اندر وہ main quality موجود نہیں ہوتی جو successful بننے کے لیے بہت زیادہ important ہے جو کی ہے patience رکھنا well میں اگر اپنا ہی example لوں تو جب میں نے اس چینل کی شروعات کی تھی تو starting کے 3 مہینے تک مجھے 100 subscribers بھی نہیں مل پائے تھے اور views کی تو میں بات ہی کیا کروں صرف 10 سے 20 views on an average رہتے تھے پر پھر بھی میں consistency سے ویڈیوز upload کرتا رہا کیونکہ مجھے یہ کام کرنا بہت زیادہ پسند ہے پھر finally 6 سے 7 مہینے کے بعد یوٹیوب نے میری ویڈیوز کو اور لوگوں کو recommend کرنا شروع کر دیا اور یہ چینل اتنی جلدی grow ہو گیا کہ 10 مہینے کے اندر اندر میں اس چینل سے کافی اچھی earnings کر پا رہا ہوں تو جتنا زیادہ آپ کے اندر patience ہوگا اتنے ہی زیادہ chances ہیں کہ آپ success achieve کر پائیں گے لیکن patience بھی آپ تب ہی رکھ پائیں گے جب آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں گے جس کام میں آپ کا من لگ رہا ہو نمبر 5 if you don't wait for perfection آپ کسی بھی famous یوٹیوبر کی پرانی ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیجئے ان کی پہلے کی ویڈیوز اور اب کی ویڈیوز میں زمین آسمان کا فرق ملے گا کیونکہ ان لوگوں نے شروعات کرتے ہوئے کبھی perfection کے بارے میں نہیں سوچا انہوں نے نہیں سوچا کہ thumbnails کافی attractive ہونے چاہیے HD ویڈیو quality ہونی چاہیے یا پھر ویڈیو editing ایکدم professional ہونی چاہیے صرف تھوڑی بہت skills کے ساتھ ہی بس انہوں نے شروعات کر دی اور دیرے دیرے وہ time کے ساتھ خود کو improve کرتے چلے گئے اور آج آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ اپنی field میں کتنے زیادہ successful ہیں اب دیکھو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک plan ہمارے پاس ضرور ہونا چاہیے پر یہ بلکل بھی ضرور نہیں ہے کہ وہ plan اکدم perfect ہو آپ کتنے بھی efforts لگا لو perfection آپ کو شروعات میں کبھی مل ہی نہیں سکتی ultime perfection کے چکر میں آپ اپنے کام کو procrastinate کرنا شروع کر دیتے ہو جس کی وجہ سے آپ اس کام میں success پانو تو کیا اس کو شروع بھی نہیں کر پاتے تو جس بھی skills پر آپ کام کر رہے ہو یا فٹ جو skills already آپ کے اندر موجود ہیں ان کے بارے میں صرف یہ سوچتے رہنے کی بجائے کہ ایک بار میں اس field میں perfect ہو جاؤں اس کے بعد ہی کوئی action لوں گا آپ ان skills کو use کر کے benefits لینا شروع کر دیں کیونکہ یہی sign آپ کو جلدی success بھی دلائے گا تو یہ تھے وہ 5 signs جو ہر کامیاب انسان کے اندر شروع سے ہی موجود ہوتے ہیں ان میں سے کتنے science آپ کے اندر ابھی موجود ہیں مجھے comment کر کے ضرور بتائیں like اور share کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی useful لگی ہو تو اور اگر آپ مجھ سے اور بھی زیادہ connected رہنا چاہتے ہیں تو مجھے instagram پر ضرور follow کریں تو میں ملتا ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے take care